برمہانڈ جس کی سب سے خوبصورت دین ہے پرتوی پرتوی جس سے کئی پرکار کے ونسپتی جیو جنتوں کے ساتھ ساتھ مانو جاتی کا استطبی جڑا ہوا ہے آج آدھونکتہ کی دوڑ میں انسان اتنا اندھا ہو چکا ہے کہ اسے صحیح اور غلط کا فرق نظر ہی نہیں آ رہا جس کی وجہ سے آج کا انسان کئی پرکار کے شاریرک دوش اور بیماریوں سے گھرتا جا رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ انسان پرکرتی اور مانو شریر میں آ رہے اسمیں بدلاؤں کو سمجھ نہیں پا رہا آج کا مانو سماج اپنی ارجہ کو ان کاموں میں خرچ کر رہا ہے جس سے اس کا شاریریک وکاس ہونے کے بجائے اس کا پتن ہو رہا ہے جہاں آج سے سو سال پہلے انسان کی اوسطن آئیو سو سے ایک سو پچیس سال ہوتی تھی وہ آج گھٹ کر پچاس سے ساٹھ سال ہو گئی ہے جس کا سیدھا سیدھا سمبندھ اسنتلت آہار سے ہے جو آج مانو جیون شیلی کا ایک حصہ بن گیا ہے اس سچ کو جاننے کے بعد ہماری دل میں کئی سوال اٹھتے ہیں کیا پورے وشو کا آہار اسنتلت ہو گیا ہے؟ کیا اب انسان کی لمبی آئیو کی کامنا بس ایک سپنا ہے؟ تو آپ کے ان سوالوں کا جواب ہے نہیں جی ہاں اس آدھنک یگ میں دنیا کا ایک ایسا کونہ بھی ہے جو آدھنکتہ کی دوڑ میں پیچھے ہونے کے باوجود بھی پچھلے تیس سال سے کسی بھی پرکار کے شاریرک کمزوریوں اور بیماریوں سے سرکشت ہے پر کیسے؟ تو آپ کے سبھی سوالوں کا جواب ہمالے کی اونچے اور کٹھور پہاڑی علاقوں میں پنپنے والے اس جنگلی پھل میں چھپا ہوا ہے جس کو یہاں کے نواسی دیویے پھل مانتے ہیں جس کو سیبک تھورن کے نام سے جانا جاتا ہے اگر سیبک تھورن کے گڑوں کی بات کی جائے تو اس کا اتحاس کافی پرانا ہے سیبک تھورن میں پائے جانے والے پوشٹک تتوں اور اس کے سیون سے ہونے والے چکتسا لابھوں کی جانکاری آج سے 800 ایسا پورو لکھی گئی طبط کی پراشین چکتسا پستک سیبو یہ دن کے تیس پنوں میں درج ہے ہمارا پڑوسی ملک چین بھی سیبک تھورن کا اپیوگ لگ بھگ 1200 اسوی سے آئرویدک اوشدی کے روپ میں کرتا رہا ہے آج سیبک تھورن چین کے اولمپک کھلاڑیوں کے ڈائیٹ کا ایک پرمک حصہ ہے منگولیائی اتحاس کا سب سے کامیاب شاسک رہا چنگیز خان بھی جنگ کے میدان میں اپنے سینکوں کے ساتھ سیبک تھورن کا سیون کرتا تھا یہی کارن تھا کہ چنگیز خان کی سینہ لمبے سمیں تک پوری طاقت سے یدھ کرتی تھی سیبک تھورن کے اس ایتحاسک پکش کا کارن ہے اس میں پائے جانے والے 190 سے بھی ادھک پوشک تکتوں جو اسے زمین کے اندر 200 فیٹ تک جانے والی اس کی جڑوں سے ملتی ہے سیبک تھورن میں کیریٹینوائیڈز اینٹی آکسیڈنز ویٹیمینز کھنیج اور فلیبونوائیڈز سہیت بہت سے سرکشاتمک تکتوں پائے جاتے ہیں سیبک تھورن سبھی فیٹی ایسیڈز یعنی اومیگا 3, 6, 7 اور 9 کا مکھے سروت ہے اومیگا 3, 6, 7 ایوام 9 ہماری سوست دل اور توچہ کے لیے ایک درلب اور مہت پونڈ گھٹک ہے سیبک تھورن میں سنترے سے 12 گناہ زیادہ ویٹیمین C گاجر سے 3 گناہ زیادہ ویٹیمین A سبھی پرکار کے پھلوں سے زیادہ ویٹیمین E اور جنسنگ سے 5 گناہ زیادہ SOD پایا جاتا ہے انہی گنکاری تتوں کی وجہ سے سیبک تھورن کی اور ایک ویلیو لگ بھگ 70,000 سے بھی ادھک ہے آج سیبک تھورن پر پورے ویشو میں 120 سے بھی زیادہ ویجیانک ادھیان ہو چکے ہیں انہی ادھیانوں کے آدھار پر پورے ویشو میں سیبک تھورن کو ایک سپر بھل کے روپ میں جانا جاتا ہے سیبک تھورن کے انہی اتتم گنوں کی وجہ سے اسی کے دشک میں روسی انترکش ویبھاگ نے بھی اپنے انترکش یاتریوں کو سپلیمنٹ کے طور پر سیبک تھورن دیا تھا تاکہ انترکش یان میں یاترہ کر رہے ان ویجیانکوں کی اورجہ بنی رہے اور وہ وکرن سے بچ سکے انہی گنکاری تتوں سے پریریت ہو کر سورگیے رمیش خننا نے اپنے بائیو سائش کمپنی میں سیبک تھورن کو شامل کرنے کا نرنے لیا سیبک تھورن نے ہی سہی مائنوں میں بائیو سائش کے نام کو سارتھک کیا بائیو یعنی جیون اور سائش یعنی سرکشہ گھیرا جیون کا ایک ایسا سرکشت گھیرا جس میں مانو جاتی سوست اور سکھی رہ سکے آج بائیو سائش کمپنی اپنی اسی سدھانت کے آدھار پر سورگیے رمیش خننا کے مارک درشن اور شریہ ارجن خننا کے انبھاو کے ساتھ بیتے دس سال سے سیبک تھورن پر ریسرچ کر رہی ہے سورگیے رمیش خننا کے اسی سوچ کا نتیجہ ہے کہ آج بائیو سائش کے چمتکاری اتپاد سے لابانویت ہونے والے جن سموم کا دائرہ بڑھتا ہی جا رہا ہے اور بائیو سائش مانو سماج کے جیون کا ایک مکھے حصہ بنتا جا رہا ہے بائیو سائش کمپنی کو عام جن مانس کے ساتھ ساتھ بھارت کی جانی مانی کمپنیوں جیسے ہوم شاپ ایٹین اپولو فارمیسی اور فیب انڈیا کا بھی وشواص پرابت ہے اور دو ہزار ساتھ سے بائیو سائش ان کمپنیوں کی لئے اتپاد تیار کر رہی ہے اس کے ساتھ ہی دو ہزار پانچ سے بائیو سائش USA, UK, ہانگ کانگ اور UAE جیسے دیشوں میں سیبک تھورن کا نریات کر رہی ہے یہی کارن ہے کہ آج بائیو سائش سیبک تھورن سے اتپاد تیار کرنے والی بھارت ورش کی سب سے بڑی کمپنی بن گئی ہے اور یہی وجہ ہے بائیو سائش کے اتپادوں کی گڑمتہ اور بائیو سائش کے اتپادوں کی بڑھتی لوگ پریتا شروعاتی دنوں میں بائیو سائش کے لئے سب سے بڑی چنوٹی تھی گراہکوں کا وشواس جیتنا جو اتنا آسان نہیں تھا اس لئے بائیو سائش نے شروعاتی دنوں سے لے کر آج تک اپنے اتپادوں میں کسی بھی پرکار کے بدلاؤ سے پرہیز کیا تاکہ بائیو سائش اور بائیو سائش کے ساتھ جڑنے والے گراہکوں کے بیچ ہمیشہ بھروسہ بنا رہے اس لئے بائیو سائش نے آج بھی اپنے اتپادن پرانالی کو نہیں بنلا آج بھی بائیو سائش کے ادھتر اتپاد مشین کے بجائے ہاتھوں سے تیار کیے جاتے ہیں بائیو سائش کمپنی اپنے اتپادوں کی گڑمتہ کو برقرار رکھنے کے لئے سو پرتشت شدھ جنگلی سیبت تھورن پیری و پراکرتک انگریڈینٹس کا استعمال کرتی ہے یہی کارن ہے کہ بائیو سائش کے سبھی اتپاد شدھتہ کے ہر ایک پیمانے پر کھرے اترے ہیں بائیو سائش کے سبھی اتپاد FSSAI اور FDA کے دوارہ پرماند کیے جاتے ہیں بائیو سائش کمپنی کو اچھ اتپادن کے لئے ISO 22716-2007 اور World Health Organization WHO اور GMP سے پرماند کیا گیا ہے پچھلے دس سال سے سبک تھورن کے پرچار اور پراسار میں جڑے بائیو سائش کمپنی کے ابھوت پورو یوگدان کو دیکھتے ہوئے انتر راشتریہ سبک تھورن association نے بائیو سائش کمپنی کو 2015 میں سممانید بھی کیا ہے موسیقی 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 موسیقی